اس ویڈیو میں ہم نائن کلاس کی میت سائنس گروپ ایکسرسائز 1.1 سال کرنے جا رہے ہیں پیسے نمبر 1 سال کرنے سے پہلے ہمیں ایک ڈیفنیشن دیکھیں گے آرڈر آف مائٹرکس کی کہ مائٹرکس کا آرڈر کیا ہوتا ہے تو مائٹرک کے آرڈر کی ڈیفنیشن ہے تو نمبر آف روز اور کالومز کو آرڈر میں کیسے ہی کنوٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لیٹ کریں ہم فارز کرتے ہیں کہ M جو ہے وہ نمبر روز کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور جو N ہے وہ ہمارے کالومز کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو then آرڈر ہوگا آرڈر is M بائی ہے یعنی M جو ہے وہ نمبرہ کو ہم روز لکھتیں گے اور N جو ہے وہ کالومز لکھتیں گے یہاں پہ جتنی روز ہوں گی اتنی روز لکھتے نہیں ہے اور N کی جگہ جتنے کالومز ہوں گے کالوم لکھتیں گے question number 1 ہے fund the order of matrices matrix کا order find کرنا ہے اور part 1 ہے question number 1 کا A matrix given ہے A is equal to اس کے elements ہیں 2, 3, minus 5 اور 6 تو order find کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے number of rows find کریں گے تو اس کی number of rows 2 ہے جیسا کہ arrow row 1 کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور یہ row 2 ہے اس طرح number of rows 2 ہو گئیں اس matrix کے کالوم بھی دو ہیں تو اس لئے ہم نے لکھا number of columns is equal to 2 یہ کالوم 1 دکھایا گیا ہے جو کہ arrow سے de-indicate کیا گیا اور یہ کالوم 2 ہے اب ہمارے پاس number of rows اور number of columns آ چکے ہیں تو ہم نے لکھا order is 2 by 2 یہ جو پہلا 2 ہے یہ number of rows کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور جو اگلا 2 ہے وہ number of columns کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو order بنا 2 by 2 تو یہ part 1 کا انسر آ گیا ہم next part solve کرتے ہیں matrix کا order find کرنا ہے تو part 2 ہے question number 1 کا بھی matrix given ہے جس کے elements ہیں 2, 0, 3 اور 5 ہم اس کا order find کریں گے اس کی rows 2 ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے لکھا number of rows is equal to 2 یہ row 1 indicate کی گئی ہے arrow سے یہ row 2 ہے اس طرح اس کی number of rows 2 ہیں اسی طرح اس matrix کے number of columns جو ہیں وہ بھی 2 ہیں تو یہ column 1 ہے جیسا کہ arrow سے indicate کیا گیا ہے یہ column 2 ہے تو اس طرح اس کے number of columns 2 ہو گیا ہم order لکھ لیتے ہیں order is 2 by 2 number of rows بھی 2 ہیں اور columns بھی 2 ہیں پہلا جو 2 ہے وہ number of rows کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور دوسرا 2 جو ہے وہ number of columns کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو order بنا 2 by 2 یہ part 2 کا answer آ گیا تو اب ہم next part دیکھیں گے question number 1 کا part 3 ہے matrix c ہمیں given ہے c is equal to اس کے elements ہیں 2 اور 4 اب اس کا order find کریں گے اس matrix کی number of rows 1 ہے جیسا کہ arrow سے دکھائے گیا ہے اس کے columns کی تعداد 2 ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ 2 لکھ لیا تو یہ column 1 indicate کیا گیا ہے arrow سے یہ column 2 ہے اب ہم نے order لکھ لیا order is 1 by 2 تو 1 جو پہلا ہے وہ number of rows کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو جو دوسرا 2 ہے وہ number of columns کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو order بنا 1 by 2 یہ part 3 کا answer آ گیا ہے اب ہم next part دیکھتے ہیں question number 1 کا part 4 solve کر رہے ہیں تو part 4 add d matrix is equal to اس کے elements ہیں 4, 0 اور 6 اب ہم اس کا order find کریں گے اس matrix کی rows کی تعداد 3 ہے تو ہم نے لکھا number of rows is equal to 3 row 1 arrow سے indicate کی گئی ہے یہ row 2 ہے اور یہ اس matrix کی row 3 ہے اس matrix کے columns کی تعداد 1 ہے جیسا کہ arrow سے دکھایا گیا ہے اس کا column 1 ہی ہے اب ہم اس کا order لکھ لیتے ہیں تو order is 3 by 1 ٹھیک ہے تو 3 جو ہے وہ number of rows کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور 1 number of columns کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس طرح یہ part 4 کا answer آ گیا next part دکھتے ہیں part 5 ہے question number 1 کا matrix E is equal to اس کے elements ہیں A, D, B, E, C اور F تو اب ہم اس کا order find کریں گے اس question میں بھی rows کی تعداد جو ہے وہ 3 ہے number of rows is equal to 3 یہ row 1 ہم نے arrow سے indicate کر دی ہے یہ row 2 ہے اس طرح یہ ہمارے پاس row 3 آگی تو number of rows is equal to 3 اس matrix کے columns کی تعداد 2 ہے تو ہم نے لکھا number of columns columns is equal to 2 تو arrow سے ہم نے column 1 دکھایا یہ column 2 ہے تو number of columns is equal to 2 ہو گیا اور ہم اس کا order لکھ لیتے ہیں تو order بنا order is 3 by 2 جو 1 3 ہے یہ number of rows کو represent کر رہا ہے اور جو 2 ہے یہ number of columns کو represent کر رہا ہے تو order بنا 3 by 2 تو اس طرح یہ part 5 کا answer آ گیا تو اب ہم next part دیکھتے ہیں question number 1 کا part 6 ہے F matrix given F is equal to اس کا element A کی ہے جو کہ ہے 2 اس matrix کے rows کی تعداد جو ہے وہ 1 ہے number of rows is equal to 1 جیسا کہ arrow سے indicate کیا گیا ہے اس کی یہ row 1 ہی ہے اسی طرح اس matrix کے number of columns بھی 1 ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ column 1 indicate کیا گیا ہے اب ہم order لکھ لیتے ہیں order is 1 by 1 جو first 1 ہے number of rows columns کو represent کر رہا ہے اور جو second one ہے وہ number of columns کو represent کر رہا ہے اس طرح یہ question number 1 کے part 6 کا answer آ گیا next ہم question number 2 دیکھیں گے question number 2 ہے which of the following matrices are equal نیچے matrices given ہے اے سے لے کے جے تک تو ان میں سے ہم نے دیکھنا کونس matrices دوسرے کے equal ہیں ٹھیک ہے تو matrix A اس کا element 3 ہے matrix B جو ہے اس کے دو elements ہیں 3 اور 5 matrix C جو ہے اس کا element ہے 5 minus 2 matrix D element 2 ہے جو 3 اور 5 matrix C 4 elements 4 0 6 2 matrix F is equal to 2 elements 2 6 اس طرح matrix G ہے اس کے 2 elements 3 minus 1 3 plus 3 اس کے matrix H ہے جو is equal to اس کے matrix elements 4 0 6 2 اسی طرح آگے matrix i ہے جو کہ i is equal to اس کے matrix کے 2 elements ہیں 3 اور 3 plus 2 پھر آگے مربص ہے matrix J اس کے 4 elements 2 2 2 2 2 2 2 2 0 تو اب ہم میں سے دیکھتے ہیں کون matrices ایک دوسرے کے equal equal matrices کو سال کرنے سے پہلے ہم اس کی definition دیکھ لیتے ہیں equal matrices کی definition let a and b are two matrices though اگر a اور b دو matrices ہوں تو then a is equal to b a تب b equal ہوگا if and only if صرف اس بات جب یہ دو conditions جو نیچے دیویں ہیں یہ true ہوں گے تب یہ دونوں matrices equal ہوں گے پہلی condition is equal to order of b دونوں matrices کے جو order ہوں گے وہ same ہو جیسا کہ question one میں ہم نے find کر لیا ہے کہ order کیسے point کرتے ہیں تو اس کی second condition ہے there corresponding entries are equal ٹھیک ہے تو ان کی جو entries ہوں گی جو elements ہوں گے وہ equal ہونے چاہیئے ایک جیسے ہونے چاہیئے تب یہ دونوں matrices عبت میں equal ہوتی تو اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں اب دیکھیں تو matrix A اور C equal ہیں تو ان کو امثال بھی کر کے آپ کو دکھائیں گے کیسے equal آتی اب matrix A کی جگہ matrix A لکھ لی جو کہ 3 تھی matrix اور C کی جگہ matrix C لکھ لکھ جو 3 لکھ لیا دونوں matrix کا order جو 1 by 1 ہے کیونکہ ان دونوں matrix میں number rows بھی 1 ہے اور columns بھی 1 ہے تو اس کا order منہ 1 by 1 اب ہم یہاں پر دیکھیں تو جو equal matrix definition ہم نے پڑھ تھی اس کی دونوں conditions یہاں پر true آرہی پہلی condition میں order سیم ہے دیکھیں blue color میں دکھایا گیا 1 by 1 دونوں کا order سیم ہے اور corresponding entries یا خورنے elements ہو ہیں وہ بھی سیم ہے جیسے پہلی matrix میں 3 2 2 3 3 3 2 matrix matrix 2 matrix 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 6 5 6 4 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 7 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 8 5 8 20 8 4 9 9 9 10 10 3 plus 3 6 ہوتا ہے تو یہاں پہ 6 لکھ لیا اب ہم نے آرڈر لکھنا ہے تو آرڈر بنا 2 by 1 کیونکہ اس کی نمبر آف روز جو ہیں وہ 2 ہیں اور نمبر آف کالیمز 1 تو 2 by 1 دونوں کا ہمارے پاس آرڈر آ گیا اب ہمارے پاس اگل میٹسیز کی دونوں کنڈیشن جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو رہی ہے پہلی کنڈیشن میں آرڈر جو ہے وہ سیم ہے دوسری کنڈیشن میں انٹریز سیم تو یہاں پہ دیکھ لیں آپ تو اس طرح یہ ہمارا انصر آ گیا کوئیسن نمبر 1 اور 2 ہم نے سال کر لیا کوئیسن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں تو یہ ایگزام کے لیے آسی ایمپورٹنٹ ہے پیپرز میں آ سکتا ہے کوئیسن اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ کوئیسن نمبر 3 ہے فائنڈ ڈا ویلیوز آپ اے بی سی ڈی جو اے بی سی اور ڈی وریابلز دیئے ہوئے ہمیں میٹسی کی ایکویشن میں ان کو ہم نے ان کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے ایکویشن سے مراد ہوئے یہ ایکویل کا سائن ہے کہ دونوں میٹسی آپس میں ایکویل ہیں تو میٹسی میں جو ایکویشن دی ہے وہ یہ ہے اے پلس سی اے پلس ٹو بی سی مائنس ورن فور ڈی مائنس سکس ایکویل ٹو زیرو مائنس سیون تھری اور ٹو ڈی تو یہ ابھی امسال کرتے ہیں اس کا سلوشن دیکھتے ہیں تو جو میٹسیز ایکویل ہوتی ہیں ان کا پہلا ایلیمنٹ اور دوسری جو ایکویل سائٹ کو ایلیمنٹ ہوتا ہے پہلا وہ واپس میں برابر ہوتی ہیں اسی طرح دوسرا دوسرے سے برابر ہوتا ہے اور تیسرا تیسری اور چوتھا چوتھے اسی طرح آگے جتنے بھی ایلیمنٹ ہوں گے وہ دونوں کرسپانڈنگ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کو سال کرتے ہیں تو ہم نے لکھا بائی دیفینیشن آف ایکویل میٹسیز تو دونوں سائٹس کی ایلیمنٹ ایکویل کر لینے ہیں جو لیپ سائٹ پر میکٹرکس ہے اس کا پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ رائٹ سائٹ کی میکٹرکس کے ایلیمنٹ کے ایکویل ہوتا ہے تو ہم نے لکھا اے پلس سی پھر ایکویل کا سائن لگا دیا اور اس ایکویل ٹو زیرو یعنی پہلا ایلیمنٹ پہلے کے ایکویل آ گیا اس کو ہم نے ایکویشن نمبر ون کا نام دے دیا اب دونوں میٹسیز کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے وہ سیکنڈ کے ایکویل ہیں تو a پلس 2 b ہم نے لکھا پہلی میکٹری سے پھر ایکویل کا سائن اور دوسری میکٹری سے مائنس 7 لگ دیا اس کو ہم نے ایکویشن نمبر 2 کا نام دے دیا اسی طرح تھائرڈ ایلیمنٹ تھائرڈ ایلیمنٹ کے ایکویل آ گیا تو ہم نے لکھا c مائنس 1 is equal to 3 اس کو ایکویشن نمبر 3 کا نام دے دیا اسی طرح لاشٹ ایلیمنٹ لارچ ایلیمنٹ سے ایکویل ہو گیا تو 4d مائنس 6 ایکویل ٹو 2d آ گیا یہ ہمارے پاس جو ہے سارے elements ہم نے equal کر لیے اس کو ہم نے equation number 4 کا نام دے دیا اب ہم یہاں پہ equation number 3 solve کریں گے تو کیونکہ 3 میں minus 1 ہے دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے تو plus کا 1 ہو جائے گا تو یہ اس کا c is equal to 4 ہو جائے گا تو ہم نے لکھا equation 3 implies یہ جو arrow کا sign دیا ہوئے ہم نے اس کو implies کہتے ہیں تو equation 3 implies اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بیان کرتی ہے ٹھیک ہے تو equation 3 implies اب minus 1 کو چونکہ ہم نے دوسری سائٹ پہ لے جانا ہے تو ہم نے لکھا c is equal to 3 اس کو ایسے لکھ دیا اب minus کا 1 equal کی دوسری سائٹ پہ گیا تو plus کا 1 بن گیا is equal to 3 plus 1 4 ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے 4 لکھ دیا اس طرح c کی value ہمارے پاس 4 آگی اب ہمارے پاس c کی value آئی ہے تو ہم equation number 1 کو solve کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ c کی value replace کریں گے تو a کی value find کریں گے تو equation number 1 implies اب c کی value replace کرنی ہے تو ہم نے لکھا a plus پھر ہم نے c کی جگہ 4 لکھ دیا جیسا کہ آپ کو red color سے دکھایا ہے c کی value ابھی آئی تھی 4 تو یہاں پہ 4 لکھا equal to 0 ہم نے ایسے ہی لکھ دیا this implies that اب ہم 4 کو دوسری سائٹ پہ لے جانگے equation کی تو a is equal to ٹھیک ہے آگے 0 ہے تو 0 کی کوئی value نہیں ہوتی تو plus کا 4 ہے دوسری سائٹ پہ ہم لے کے جائیں گے تو minus کا 4 ہو جائے گا اس step میں ہم plus کے 4 کو equal کی دوسری سائٹ پہ لے کے گئے تو minus 4 ہو گیا تو اس طرح a کی value ہمارے پاس minus 4 ہو گئی c کی value ابھی ہم نے find کی تھی جو کہ 4 تھی اب ہمارے پاس a کی value جو کہ آ چکی ہے تو equation number 2 کو solve کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم نے a کی value replace کرنی ہے تو b کی value آ جائے گی تو equation number 2 implies اب a کی value جو ہم نے find کی تھی وہ تھی minus 4 تو اوپر دیکھیں equation number 2 میں a جہاں پہ لکھا تھا وہاں پہ ہم نے لکھ دیا minus 4 پھر اس کے بعد جو equation تھی plus 2 b is equal to minus 7 اس کو ایسے لکھ دیا اب ہم اس کو further solve کریں گے تو یہ مرفض b آ جائے گا اب minus 4 جو ہے اس کو equal کی دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ b کی ہم نے find کرنا ہے تو b ادھر ہی رہ گا تو 2 b is equal to minus 7 ہم نے ایسے لکھا اب minus 4 کو equal کی دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں تو plus کا 4 ہو جاتا ہے تو ہم نے یہاں پہ plus کا 4 لکھ دیا اب 2 b is equal to اب minus 7 plus 4 کریں تو minus 3 آتا ہے اب ہمیں چھوٹے صرف b چاہیے تو ہم نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ 2 موجود ہے اس وجہ سے 2 سے ڈیوائیڈ کا دیا تو equation کی دونوں سائٹ پہ 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو equation لکھی 2 b is equal to minus 3 کو نیچے division میں دونوں سائٹ پہ 2 2 لکھ دیا اب 2 2 آپس میں cancel ہو گئے اور b is equal to minus 3 by 2 ایسے لکھ دیا کیونکہ یہ آپس میں cancel نہیں ہو سکتے تو b کی value ہمارے پاس minus 3 by 2 آگئے اب ہم آخر میں equation number 4 کو سال کا لیتے ہیں تو equation 4 implies that اس میں ہم یہ کریں گے کہ d کی دونوں values ایک سائٹ پہ لکھ لکھیں اور minus 6 کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے لکھا 4 d اب equal کی دوسری سائٹ پہ 2 d ہے اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ plus کا 2 d تو 2 d کو ہم equal کی دوسری سائٹ پہ لے کے آئے تو یہ minus کا 2 d ہو گیا is equal to کا سائن لکھا اب minus 6 کو equal کی دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں تو یہ plus کا 6 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو plus math میں ہم first value کے ساتھ نہیں لکھتے تو یہاں پہ ہم نے simply 6 لکھ دیا اب 4 d minus 2 d کریں تو answer 2 d آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے 2 d لکھا اس کی explanation نیچے دی ہوئی ہے کہ d دونوں میں سے کامل لے لے تو 4 minus 2 جاتا ہے تو 4 minus 2 2 ہوتا ہے تو 2 d یہ اس طرح مرپس آ جائے گا نیچے ہم نے extra information دکھائی ہے آپ کو is equal to 6 ایسے لکھ دیا اب ہمیں چونکہ d کی value چاہیے تو ادھر تو 2 موجود ہے d کے ساتھ تو ہم 2 کو پہلے remove کریں گے تو اس طرح ہم نے کیا کہ equation 2 d کو ہم نے 2 سے divide کیا دونوں سائٹ سے ٹھیک ہے تو 2 d is equal to 6 لکھا اور دونوں سائٹ پہ 2 سے divide کا دیا یہ 2 اور 2 آپس میں cancel ہوگے باقی میں ربس d بچا تو d is equal to 2 ہم نے ایسے لکھ دیا اور 6 کو 2 سے divide کریں تو آپ کے پاس 3 آتا ہے 2 threes are 6 ہوتے ہیں تو یہاں پر d کی value مرپس 3 آگی اب اس طرح اس question میں ہم نے a b c d کی value find کر لی جیسا کہ a کی value minus 4 ہے b کی value minus 3 by 2 ہے c کی value 4 ہے اور d کی value بی آئی تھی جو کہ 3 ہے تو یہ اس طرح ہماری equation solve ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جو exercise 1.1 ہے یہ بھی حلوط